میرے اور آپ کے حقوں مولا نے رشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کسرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا تو یہ حضور کی قربت کا زامن ہے درود تو اس لئے اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی ترغیب دو بچپن میں ہی اپنے گھر کے اندر مجالس درود قائم کرو روزانہ کی بنیاد پہ ہو تو بہت اچھا نہیں تو ہر آٹھ دن کے بعد ایک دن ضرور متعین کر لیا جائے جمعت المبارک کے دن کسرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور فرمایا اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ میں تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ انتقال کر جائیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھا جائے ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو دردار سے فرمایا ہاں میرے وسائل کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھنا اور ساتھ رشاد کیا اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے تو کہا کہ یہ میرے بعد بھی میرے اوپر درود کے سلسلے کو جاری رکھنا تو ایک مومن تو درود کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ تو درود کے بغیر دن گزار ہی نہیں سکتا الگ سے نہ بھی پڑے تو اس کو نماز کے اندر درود پڑھنا ہی ہوتا ہے درودِ عبراہیمی تو نماز کا حصہ بنا دیا گیا اور اس کو کسرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی تو درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ شامل کر سکتے ہو اتنا زیادہ شامل کر لو ویسے بھی درود پڑھنے سے بچوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے بچے پاک دامن رہیں افت محاب رہیں ان کی طبع میں تقدس رہیں آپ چاہتے ہیں ہر ماں باپ چاہتا ہے اور پھر دورِ موجود کے اندر جو فتنے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہماری اولادیں تقدس محاب رہیں تو ان کو درود کی ترغیب دو تو اس کا عملی نتیجہ یہی ہوگا کہ ان میں تقدس کا جوہر پیدا ہوگا اور ان کی عصمت کی حفاظت رہے گی اور درود شریف پڑھنے والے بچے اور درود شریف نہ پڑھنے والے بچے دونوں کی آدات میں فرق ہوتا ہے درود پڑھنے والوں کی طبع میں رقت، لطافت، نرمی، محبت، شفقت جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ درود شریف کا عملی نتیجہ ہے بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے اکھڑ ہیں بڑے تند مزاج ہیں بڑے سخت گیر ہیں تو اس کا علاج کیا ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان کو درود کی تصویر دو درود اکڑ توڑ دیتا ہے طبیعت کی تندی نکال دیتا ہے تباہ کی تلخیاں ختم کر دیتا ہے محمد عربی کے نام کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے حضور کا نام شہد سے مٹھا ہے دل آویز ہے کانڈ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے شکر اور گڑ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے کانڈ اور نبات میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی نام محمد میں رکھی ہے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہے انہوں نے تو کلم ہی توڑ دیا نا تے نسی نے دی میں ٹھانڈا کھا اگر آپ کا ذوق ہو تو تے نو سینے دی میں ٹھانڈا کھا شہد گلاب تے کھانڈا کھا تے نو نبیان دا میں لارا آکھا تیرے ہجر دے وچ میں ہارا آکھا تو ان کا نامی مٹھا ہے دل آویز ہے تو درود غصہ ختم کرتا ہے طبیعت کی تلخی اور تندی مٹا دیتا ہے اکھڑ پن ختم کرتا ہے تو آپ اگر چاہیں کہ اولاد اکھڑ ہے تو ان کو کسی طرح درود پہ لے آئیں درود کی تسبیح ان کے ہاتھ میں دے دیں تو ان کی طبع میں نفاست بھی آئے گی ان کی طبع میں لطافت بھی آئے گی ان کی طبع میں رکت بھی آئے گی ان کی طبع میں محبت بھی آئے گی ان کی طبع کے اندر جو ہے وہ لیاقت بھی پیدا ہوگی درود پڑھنے والا بچہ ذہنی استعداد میں درود نہ پڑھنے والے بچے سے بہتر ہوتا ہے یہ بھی آپ تاجربہ کر کے دیکھ لیں دو بچے برابر ذہنی استعداد رکھتے ہوں اور ان میں سے ایک بچہ درود پڑھتا ہو اور ایک درود نہ پڑھتا ہو تو درود پڑھنے والا بچہ آگے ہوگا یہ درود کی برکتیں ہیں یہ درود کی رحمتیں ہیں تو درود قصرت سے پڑھنا اپنی اولاد کو سکھائیں گے ہفت روزہ آپ محافل کا گھر میں اقاد کر لیجئے اور اس میں صرف دروش ہی پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ اولاد کو اس کا فرق پڑھتا ہے یہ تربیت کا ایک آسان نسخہ ہے اور یہ وہ وظیفہ ہے جس سے تھکن نہیں ہوتی یہ وہ وظیفہ ہے جس سے طبیعت میں تلخی نہیں آتی کہتایا ہے وظیفہ میں نے پڑھا ہے تو وظیفہ پڑھتے پڑھتے میری طبیعت میں ہی ہوگیا ہے وہ بات کہتا ہے وظیفہ اُلٹ پڑھ گیا ہے بڑے وظیفہ اُلٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن درود اُلٹ نہیں پڑھتا درود ہے ہی سیدھا یہ اُلٹوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے تو درود پڑھیں اور یہ موم بھی میٹھا رکھے گا یہ دل بھی تھنڈا رکھے گا یہ دنیا بھی ٹھنڈی رکھے گا اور آخرت بھی ٹھنڈی کر دے گا درود چراغ بھی ہے درود کسطوری بھی ہے خوشبو بھی ہے مہک بھی ہے شہد بھی ہے گلاب بھی ہے کھنڈ بھی ہے اور سینے کی ٹھنڈ بھی ہے تو درود اپنی طبعہ کے اندر اچھی طرح سے راست کر لیں اور اپنی اولادوں کی طبعہ میں اس کو راست کریں اس سے آپ عملا دیکھیں گے میں سالوں کی بات نہیں کرتا اشروں مہینوں کے اندر آپ فرق پڑتا دیکھیں گے